یہ وہ مفتی ہیں کہ ایک سفا قدوری کی عبارت پڑھنے کے بھی حال نہیں اور جو میں ویسے بات نہیں کر رہا اس جیسے مفتی ایک سفا قدوری کی عبارت بھی حال نہیں کر سکتے جو علم الکلام اور قرآنی مسائل کے پیچھے لگے ہیں بلکل جاہل بالقرآن قرآن کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے سنت کا کچھ بھی پتہ نہیں ایک دفعہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے اور سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے سوال کر کے اور یہ پورے نخرے کے ساتھ جواب دے رہا ہے کہیں اس کو کہو بے ایمانہ پہلے مطالعہ تو کر اسی مفتی کو ہمارے ایک ساتھی نے لکھا حضرت موسیٰ نے کہا اپنے فتح کو آتنا غداعنا لقد لکینا من سفرنا حاضا نصبا اب سمجھو حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے سوئے ہوئے تھے مچلی تھیلہ سے نکلی چھلانگ لگائی سمندر میں گری اور سرنگ بنا کے چلی گئی مچلی جب گرتی ہے تو یوں یوں ہلتی ہے سمندر میں تو پانی کی سرنگ بنا کے چلی گئی اب جب مچلی سمندر میں گری اور سرنگ بنائی آواز تو پیدا نہیں ہوئی ہوگی پانی میں کوئی چیز گرے آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی اور پھر مچلی یوں جوں جاتی ہے جس سے پانی میں سرنگ بن گئی زندہ پیغمبر سویا ہوا وہ مچلی کی آواز نہیں سن سکا سویا ہوا پیغمبر مچلی سمندر میں گری بھی سرنگ بنائی بھی لیکن زندہ نائم پیغمبر کو سوئے ہوئے پیغمبر کو مچلی کی ان حرکات کا کوئی علم نہیں ہوا جو لوگ کہتے ہیں جی مردے چڑی چڑا دیکھتے ہیں مردے دیکھتے ہیں تو ان سے بڑا بے ایمان تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ مردہ چڑی چڑا دیکھتے ہیں کراچی میں ایک مفتی صاحب آج کال آپ کے سوالات اور ان کے جوابات دیتے ہیں باندر اور ہے بھی وہ جامعہ تررشید کا انید جامعہ تررشید کا انید ہے اور نام بھی بڑا پیارہ ہے مفتی محمد بہت خوبصورت نام ہے اور شکل بھی پوری درامائی شوفیوں والی ہے تو آدمی اس کی صورت دیکھے شکل دیکھے تو اتنا بزرگ لگتا ہے کہ الامان بلحفیز لیکن ہے چوٹی کا بے ایمان چوٹی کا بے ایمان وہ پچھلے دنوں اس کا ایک سوال کا جواب تھا کہ جب قبرستان جاؤ تو قبر کے سرانے کی طرح بیٹھو کیونکہ پپائینی کی طرح بیٹھو اگر سرانے کی طرح بیٹھو گے تو مردے کو یوں دیکھنا پڑے گا ادھر نہ بیٹھو ادھر بیٹھو تو مردہ یوں دیکھے گا اور اگر ادھر بیٹھو گے تو مردے کو یوں تکلیف کرنی پڑے گا یہ ہے جامعہ تررشید کی تحقیق اور خود مفتی رشید آمد صاحب وہ سما کا قائل نہیں ہے اور یہ جو آج کل نکلی سوفی جامعہ تررشید پہ قابض ہوئے ہیں تاغوتی نظام کے پجاری حالانکہ مفتی رشید احمد صاحب وہ تو مجاہد آدمی تھے اور بدعات اور رسومات کے بہت بڑے دشمن تھے لیکن اب آگیا خلافہ من بعدہم خلفن ان کے کون ہے جی میں مفتی صاحب کا خلیفہ ہوں تو کہے خلیطہ خلیفہ نہیں خلیطہ تو مفتی رشید آمد صاحب تو سنت کے حامی تھے بدعات کو جڑ سے اکھیڑنے والے تھے اور آج جو جامعہ تررشید کے بارس بن گئے مفتی محمد جیسے ان کی بھی سنو جی مردہ یوں کرتا ہے اور مردہ یوں کرتا ہے اور صرف اب سنتا نہیں مردے دیکھتے بھی ہیں دھر بے ایمانہ اور یہ کہتے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل یہ حل ہے یا الجاؤ ہے مسائل میں اسی طرح اسی مفتی سے سوال ہوگا آپ کے مسائل ان کا حل مجھے ٹائم نہیں لگتا کسی ساتھی نے مجھے وہ دکھایا ہے میں حیران ہو گیا کہ موت کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں اگر ہوتی ہے تو روحانی ملاقات ہے روحوں کی ملاقات یا جسمانی ملاقات ہے تو یہ مفتی صاحب کہتا ہے ویسے حدرت تھانبی نے تو لکھا ہے روحانی ملاقات ہے لیکن اصل یہ ہے کہ موت کے بعد جسمانی ملاقات ہوتی جسم ملتی جسمانی ملاقات ہوتی ہے اب ایسے سے بے ایمان گڑریے وہ امت کے رہنما ہیں اور کہتے ہیں مفتی حالانکہ یہ وہ مفتی ہیں کہ ایک صفہ قدوری کی عبارت پڑھنے کے بھی حال نہیں اور یہ میں ویسے بات نہیں کر رہا اس جیسے مفتی ایک صفہ قدوری کی عبارت بھی حال نہیں کر سکتے جو علم القلام اور قرآنی مثال کے پیچھے لگے ہیں بلکل جاہل بالقرآن قرآن کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے سنت کا کچھ بھی پتہ نہیں ایک دفعہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے اور سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے سوال کر کے اور یہ پورے نخرے کے ساتھ جواب دے رہا ہے اس کو کہو بے ایمانہ پہلے مطالعہ تو کر اسی مفتی کو ہمارے ایک ساتھی نے لکھا کہ یہ جو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس نے مسئلہ بیان کیا کہ وہاں روزے پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ جو درود پڑھنے تو ہمارے ایک ساتھی نے اس کو خط لکھا کہ حضرت اس پر دلیل دے دے کہ ادھر تو درود پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ محمد اور روزے پہ جا کے پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اس تقسیم پر کوئی دلیل دے دے کہ صحابہ اس طرح کرتے تھے اس نے جواب میں سترہ سفے لکھیں کوئی کدھر کوئی کدھر لیکن اس جملے پہ ایک دلیل بھی نہیں لکھی اور ہے ہی نہیں اب میری گفتگو سن کے اب محنت کر کے تو دوبارہ اگر جرت ہے تو کوئی دلیل لائے ایک ربایت لکھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے حالانکہ تو سوال کے سوال ہی اور تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آ کر سلام کیسے کرتے تھے کبھی کہتے ہیں السلام علیہ رسول اللہ کبھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ تو سلام کی تو بات ہی نہیں ہم ہر نمال میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی اور حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی غیب کے سیگہ سے کہتے کبھی خطاب کے سیگہ سے کہتے جیسے عام قبرستان میں خطاب کا سیگہ ہے اب مسئیبت یہ ہے کہ ان بچاروں کو بریلبیوں کی طرح خطاب کا مفہوم بھی سمجھ نہیں ہے یہ خطاب تب ہوتا ہے کہ سما ہو تو پھر نماز میں کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی یہاں پر خطاب ہے تو اب ساری بریقیں پھیل تو خطاب کے لیے سما لازم ہی نہیں یہ بھی ان کی جیالتیں تو بہرحال اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی غیب سے سلام کرتے کبھی خطاب سے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ سلام علیہ رسول اللہ غیب سے اس لیے کرتے تھے کہ کوئی غالی سما کا عقیدہ نہ رکھ لے اور خطاب سے اس لیے کرتے تھے چونکہ عام قبرستان میں بھی خطاب کے سیگے وارد ہیں اور عام قبرستان میں تو مردوں کا پتہ نہیں کتنے مردیں کون کون ہیں اور وہاں تو تین ہستیاں ہیں اور مختصر قبرستان ان کے نام بھی معلوم ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بارحال تو مفتی صاحب نے سترہ سفے لکھے اور اس پر کوئی شروع میں بڑا دعویٰ کیا اس پر بڑے دلائل ہیں امبار ہیں دلائل کی لیکن آگے صرف ابن عمر کے سلحام کی بات کیے سوال درود کے بارہ میں ہے جواب سلام سے دے رہا ہے کہ درود سیگہ خطاب سے صاحبہ نے بہا کیا یا نہیں کیا یہ ایسے بددیانت مفتیانِ کرام ابھی اس نے وہ رفائی والے واقعہ پہ بھی گفتگو کی کبھی کدھر حضرت اکدس نے فرمایا تو حضرت اکدس اگر کوئی جھوٹ بولے تو وہ سچ بن جائے گا حضرت اکدس نے فرمایا فلانے نے فرمایا اور اس بدتمیز مفتی اور جاہل مفتی خود کہتا ہے کہ یہ اس سے کوئی عقیدہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا جب عقیدہ ہی ثابت نہیں ہو سکتا عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا بقول تمہارے تو پھر اتنا اس پہ زور لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی یعنی اتنا تو خود سمجھ گیا ہے کہ یہ حکایت اس درجے کی نہیں کہ اس پر زور دیا جائے تو کہتے ہیں فلان نے پھر ویسے اس پہ تاقیق کرنی تھی لیکن میں کہیں سفر پہ تھا شکر ہے تو حضر میں ایک مہینہ لگا کہ پھر تاقیق کر تو یہ لوگ ہوتی ہیں پنگا لینے والے ان کو کہتے ہیں پنگے باز اور شرم نہیں آتی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بلکل نہیں کریں گے پیغمبر پہ جھوٹ بولیں گے آنکھیں بند کر کے اور اگر کوئی کہے کہ تمہارے بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات غلط کی ہے جھوٹ بولا ہے تو ان کو اتنا غصہ آئے گا جیسے مشبہ بھی معذو پہ چلو دیکھو یہاں سمجھو زندہ پیغمبر حضرت موسیٰ سو گئے مچھلی نکلی سمندر میں گری بھی سہی سرنگ بھی بنایا اور سویا ہوا پیغمبر اس کو اس مچھلی کے آواز کا پتہ نہیں چلا پانی کی سرنگ کا پتہ نہیں چلا جب زندہ نائم کو پتہ نہیں تو میت کو بتری کے اولا پتہ نہیں میت کو بتری کے اولا پتہ نہیں ہے دیکھیں اور اگر یہ رضا خانیوں کا علم غیب آلا نظریہ وہ رکھو تو قرآن پاک کے جس سب واقعات یہ معاذ اللہ ڈرامائی بن جائیں گے حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ یوں مچھلی یہ یہ سارا کچھ اور حاضر ناظر بھی تھے دیکھ بھی رہے تھے اور پھر بھی اس طرح چلتے رہے اور نشانیاں مانگتے رہے پہلی بات تجھے ہے جو حاضر ناظر غیب دان ہو اسے نشانیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جو حاضر ناظر ہو تو وہ پہلی دریا میں موجود ہوگا ادھر بھی موجود ادھر بھی موجود تو وہاں بھیجنے کا کیا مقصد تو بریلبی مذہب ایسی کھچ کا نام ہے کہ کوئی زی شعور اس کو اختیار نہیں کر سکتا یہ صرف وہی اختیار کرتا ہے رضا خانی مذہب جو چلو بڑیے چلو والے نارے کا شوکین ہو کہ مولوی جو بھی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ لبیق یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسی سے چلتے دلائل کی اور قرآن سنت کی دلائل کے اتبار سے یہ مذہب شیطان بھی بریلوی مذہب سے شرماتا ہوگا کہ انبیاء اولیاء ہر جگہ حاضر ناظر غیب دان اب یہ ایک ایک کڑی دیکھتے ہو واقعے کی نسیہ ہوتہ ہما کہتے ہیں بے عدوی کرتے ہیں ہماری تمہارے جیسے بے ایمانوں سے تو کتال کرنا ضروری ہے بے عدوی نہیں تمہارا عدب کریں وہ کراچی والا مفتی بھی کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ بدتمیز یاں کرتی ہیں میں بدتمیز کے بچے تمہارے ساتھ صرف بدتمیز یاں نہیں تمہیں تو آگ میں جلانا چاہیے جو تمہارے کرتو اور جو تمہارے کفریات اور پورے تم فواسک ہو فواسک یہ بھی وہی مفتیش ہے سمجھے گا تو خیر بہرحال تمہا تم اپنے کرتوتوں سمیت تم تو قاتل آئمت الکفر اس کے مزدع کو تمہاری ہم تمیز عدب کریں گے مشرقوں اور بے ایمانوں اور صرف مشرقوں کا نہیں جو مرتد کے حکم کے زناد کا کے حکم کے مبلغ ہیں ان کے ساتھ تمیز سے گفتگو ہوگی کہ اے جی بزرگو حضرت مولانا دامت وڑا کاتو مالیہ دامت وڑا کاتو ملالیہ یہ عدد ہوگا ان کو ہم سے یہ بھی شکھو ہے یہ ہمارے ساتھ بے عدبی کرتے ہیں واہ بے ایمان تمہارا عدم کریں گے تمہارے ساتھ تمیز تمیز کہتے ہیں کہ جدا کرنا اس سے بڑی تمیز کیا ہوگی کہ ہم نے تمہیں زناد کا جیسا عظیم لکب دی ہے اور مسلمانوں سے تمہیں الگ سمجھا ہے تو اس سے بڑی تمیز کیا ہوگی تمیز کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا تو ہم یہی تمیز کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے الگ گروپ ہو اور صرف مشرق بھی نو زندیق شیاتی نو زندیق اس سے بڑی تمیز کیا ہوگی تمیز کا معنی جدا یہ جدا کرنا خیر دیکھو نسیہ ہوتا ہما فتخ سبی لہو فی البار سراب فتخ سبی لہو پس بنایا مچھلی نے زندہ ہو کر راستہ اپنا سمندر میں یہ اس پر میں بحث کروں گا کہ لوگوں نے جو عاب حیات کا مفہوم سمجھا ہے وہ مفہوم بالکل نہیں لوگوں نے سمجھایا کہ دنیا میں کوئی ایسا پانی ہے عاب حیات جو اس کو پی لے تو وہ مرے گا نہیں کہتے ہیں سکندر اور خضر چلے تھے سکندر بادشاہ وہ نہ پی سکا حضرت خضر نے وہ پانی پی لیا لہذا ان پہ موت نہیں یہ نظریہ ہے لیکن یہ سو فیصد باطل نظریہ دنیا میں کوئی ایسا عاب حیات نہیں کہ جس کو پینے کے بعد موت نہ آئے اللہ تعالیٰ نے سری فرمایا ہے کہ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِن قَبْلِ قَلْ خُلْدَا ہم نے دنیا میں کسی کے لیے ہمیشکی نہیں بنائی کیسے ہر ایک چیز پر فنا ہلاکت موت کا آنا حتمی ہے اور کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں اس لیے دنیا میں آب حیات کا یہ معنی لینا کہ ایسا پانی کہ اس کو پینے کے بعد موت نہیں آئے گی یہ جہالت پر مبنی ہے یہ آب حیات ہوگا ماہ الحیات قیامت کے دن اور وہ بھی اس طرح کہ بعض گناہگار مباہدین جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جلنے سے ان کے چمڑے گل جائیں گے اور جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو اس نار آب حیات کی نار میں ان کو غسل دیا جائے گا جس سے ان کا حسن اور ان کے چمڑے اپنی اصلی حالت پہ آ جائیں گے ایک تو وہ ماہ الحیات ہے اور دوسرا یہ کہ آب حیات کا یہاں جو معنی ہے یہ پانی کے چھیٹے پڑے مچھلی پر اور مچھلی بے اذن اللہ زندہ ہو گئی تو اس لحاظ سے چونکہ وہ چھیٹے پڑے تھے پانی کے مچھلی پر اور مچھلی اللہ کے اذن سے زندہ ہو گئی تو اس نسبت سے ان چھیٹوں کو آب حیات کا آگی ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی آب حیات ایسا ہے کہ جس کو پی لینے کے بعد کبھی موت ہی نہ آئے اور ہو بھی دنیا میں یہ گپ شپے دیکھو بھئی پس بنایا اس مچھلی نے زندہ ہو کر سمندر میں سرہ بن جانے کا راستہ پس جب تجاوز کر گئے آگے چلے گئے جب اٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بیدار ہوئے فرمایا چلو 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 خادم کو بھول گیا کہ مچھلی تو چلی گئی ہے کہا چلو جی چل پڑے کتنے چلے ابھی بتائے کتنے چلے ایک دن اور پوری رات وہ حدیث میں موجود ہے بقیتا یومِ ہیما و لیلتا ہما جتنا بقیہ دن تھا لگتا ہے تو پیر کو کہیں سوئے تھے آپ کا کیلولہ ثابت ہو رہا ہے تو وہاں سوئے اور پھر آگے چلے حتی اذا کانا من الغدے پوری رات چلتے رہے اب صبح کا ٹیم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوان کو کہا یار آتنا غداعنا لے آ ناشتہ ہمارا لقد لکینا من سفرنا حازا نصبا تحقیق لکینا من سفرنا حازا حازا کا مشارن علیہ اس چٹان کے بعد جو سفر کیا ہے اس سے ہمیں تھکاوٹ ہوئیے کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ بے مقصد چیز میں تھکاوٹ ہوتی ہے وہ چٹان تک ان کا اصل سفر تھا اور چٹان سے آگے وہ سفر جو تھا بے مقصد تھا اس لیے پرمایا کہ تھکاوٹ ہو گئی من سفرنا حازا نصبا بڑی تھکان کالا ارائیت اذ عوینا انہوں نے کہا نا ناشتہ لو انہوں نے دیکھا تھیلے کی طرف اب یاد آیا ارائیت اذ عوینا اوہو دیکھو نا جس وقت ہم نے پناہ لی تھی چٹان کے پاس فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوتَ پس میں مچھلی بھول گیا پورا واقعہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کر چلی گئی تھی اور میں مچھلی بھول گیا اور نہیں بھولایا مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نہیں یہ کہ ذکر کروں میں اس کا وَتَّخَذَا اور بنایا اس مچھلی نے راستہ اپنا فِي الْبَحْر سمندر میں سرنگ بنا کر زندہ ہو کر خرقِ عادت تھا عجبن عجیب قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا حضرت نے فرمایا یہی وہ موقع تھا جس کی ہم تلاش میں تھے یعنی علامت یہی تھی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے وہاں وہ بندہ ملے گا یہی علامت تھی فَرْتَدَّا عَلَىٰ آسَارِهِمَا قَسَسَا بس دونوں مُڑے اپنے قدموں کے نشانات پر قَسَسَا نقش دیکھتے ہوئے کہ کہیں راستہ بھول نہ جائیں اب ایمان سے یہ پورا واقعہ دیکھ لیں کہ حضرت یوشہ باد میں پیغمبر بننے والے حضرت موسیٰ پیغمبر ہے تھیلہ ہاتھ میں اٹھایا ہو گئے اور تھیلہ کتنا چمڑے کا تھیلہ تھا اور زندہ پیغمبر کو چمڑے کے تھیلے کے اندر کا کوئی پتہ نہیں کہ اندر مچھلی ہے یا نہیں زندہ پیغمبر ہے اور یوشہ بن نون بھی زندہ ہے دونوں تھیلہ اٹھا کے کتنا سفر کرتے رہے پوری رات چلے اور بکیہ دن بھی چلے لیکن دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھیلے کے اندر مچھلی ہے یا نہیں کمال تجھے ہے نا آٹھ گرد مٹی سے مردہ دیکھتے ہیں جہاں زندہ ہیں اور چمڑے کے تھیلے کے اندر کا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی بھی لوگ کے للڑ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے بلکل تمیز ہے تم سے بڑا زندگ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جہاں قرآن حال بیان کر رہا ہے زندہ پیغمبر کا کہ تھیلہ اٹھائے ہوئے ہیں یوشہ بن نون بھی یہ بھی اور تھیلہ بھی چمڑے کا لیکن تھیلے کے اندر رکھی تھی مچھلی دونوں کی نظریں تھیلے کے اندر نہیں ہیں نہیں تو پتہ چلتا تھیلہ خالی ہے تمہیں سمجھ کوئی نہیں آئی تو تھیلے کا چمڑا موٹا ہوتا ہے یا قبر کا پردہ موٹا ہوتا ہے یہاں زندہ ہیں وہاں مردہ ہیں قبر میں زندہ کو پتہ نہیں تھی مردہ کو چڑی چڑے کا پتہ ہے ہاں بھئی یہ مزہ بھئی پہ انی نسید الہو کی چڑی چہارا ہوں